بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک ہمارا ناؤن کے بارے میں ہے ناؤن وہ ورڈ ہے جو انسان دنیا میں آنے پر سب سے پہلے سیکھتا ہے in any language اور ناؤن جو ہے فسٹ جو ہمارا انٹریکشن ناؤن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کی کونکریٹ ناؤن ہے پھر جب ہم مچور ہوتے ہیں تو وہ ابسٹیک ناؤن میں کنورٹ ہوتے ہیں ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے کہ ناؤن name of person, place, thing and idea جب ہم کہتے ہیں تو کونکریٹ ناؤن جو ہے وہ تمام فیزیکل اوبجیکٹس ہیں اور ابسٹیکٹ وہ سارے ناؤن ہوں گے جو کہ آپ کی ذہن میں چیزوں کے امیجز ہوں گے which are not the actual things کونکریٹ ناؤن جو ہیں then they are further divided into two categories common and proper اصل میں یہ جو proper ناؤن ہے یہ ایک قسم کا nomenclature یا so-called noun ہے which is given to the common noun وہ آئے common noun ہے علی, زیا, احمد بغیرہ نام جو ہیں وہ اس کے proper ناؤن ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ proper ناؤن جو ہیں they are actually completely dependent upon the common noun common noun کو یہ نام دیے جاتے ہیں these names are given to common noun actual جو existence ہے جو physical existence ہے وہ آپ کے common noun کی ہے پھر جب ہم common noun کی بات کرتے ہیں that is further divided into two category according to the number ایک تو وہ individual بھی ہو سکتے ہیں which can be made further plural اور ایک وہ collective یعنی کہ group کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں جن میں کچھ group جو ہے وہ plural ہوتے ہیں اور کچھ group plural نہ ہونے یہ باوجود جو ہے plural باوجود دیتے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈائیگران noun کو سمجھنے کے لیے اور یہ آپ کے ذہن میں تمام وقت ہونا چاہیے بے شک ہم اپنے ایک جو traditional ہے common noun proper noun collective noun جو ترتیب ہم نے پڑی ہوئی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں لیکن before that جو actual آپ کی division ہے noun کی وہ اس ڈائیگرام کے مطابق ہے ڈیر سرنڈز there are six categories of noun first of all it is a common noun names given to the objects commonly known to all because of their common concepts اب ایک اگر chair ہے اگر آپ انگلیش سپیکر کی بات کریں گے the concept of chair is same in everyone's mind تھوڑا بہت اس کے structure میں پرک ویریانٹ جو ہے وہ ہوگا ویریانٹ ہوگا لیکن اس کا مقصد جو ہے اس کا aim جو ہے chair کا table کا bus کا truck کا everybody carries the same idea of that thing تو وہ بات کریں گا چیزوں بات کو نام دیتے ہیں کوئی student ہے کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے ان کو ہم نے نام دے دیا ہے یا ان کے ایک نام رکھا گیا ہے just to make the distinction یا اس طرح مختلف قسم کے assets ہیں ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں vegetable کو مختلف نام دیے گئے ہیں بعض قطل کی خاص کسی قسم کی وجہ سے جیسا کہ mango ہیں ان کو مختلف قسم کے نام دیے جاتے ہیں ان کی ایک خاص quality کی وجہ سے بھی اور بعض قطل کا traditionally جو ان کا نام travel کرتا آرہا ہے تو وہ اس کے جس کی ویسے چیزیں ہم ان کو proper نام کہتے ہیں ایکزامپل آپ کے سامنے اسلم پاکستان لاہور ایزیا ایک سٹرہ تو یہ سارے جو ہیں آپ کے proper نام اگر دیکھا جائے تو دو ہی میجر نام ہوتے ہیں ایک ہے common نام اور ایک ہے proper نام جو آپ کا باقی نام ہیں جس میں material collective abstract اور کے اندر آتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں next material nouns names given to the materials کہ مختلف قسم کے جو material ہیں ان کو جو نام دی جاتے ہیں جیسے curd دہی اس میں butter بھی آ سکتا ہے cement brick بھی آ سکتا ہے mud clay مٹی water milk meat vegetable fruit اور وہ ساری چیزیں جو ہیں which can make many more things which are made of something جو کسی چیز سے بنتی ہیں and which can make many more things تو ساری چیزیں جو ہیں والتے material nouns میں آجاتی ہیں now we come to the collective nouns names given to the group of things persons animals and reptiles یا جتنی بھی animate objects ہیں یا inanimate objects ہیں ان کے group cluster کو groove کو جو جو جگہ پہ gathering ہے اور پھر وہ gathering ایک recognition بن جاتی ہے پہچان بن جاتی ہے وہ group جو پہچان بن جاتا ہے تو وہ آپ collective noun بن جائے گا collective noun they are basically divided into two parts یہاں پہ یہ جو میں underline کر رہا ہوں words یہ آپ collective noun ایسے ہیں which are composed of the variant elements یعنی جس elements جو ہیں وہ of different categories کے ہو سکتے ہیں ان کی species different ہو سکتے ہیں یا ان کے impacts جو ہیں different ہو سکتے ہیں poultry مختلف اقسام کے تمام جان پرندے جو کھائی جا سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ جب ہمارے ذہنے poultry جو ہے وہ چکن پر کانسپٹ آتا ہے اس پر partridges بھی آسکتے ہیں ostrich بھی جا سکتا ہے اور جتنے بھی fowls ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں which can be eaten vermen different kinds of reptiles ہشرات اور ارض کی مختلف جو اقسام پر cluster ہوگا وہ vermen ہوگا clergy پادریوں کے گروپ کے لیے جو ہے جنٹری عمید لوگوں کے طبقے کے لیے یوز کریں گے پیپل اور مختلف اقسام پر لوگ ظاہری بات ہے لوگوں کے کار چہرے ان کے complexions ان کی preferences جو ہیں they are variant تو پیپل جب بھی لفظ ذہن میں آتا ہے تو it means that they are not the this particular noun is not composed of the same group of people people سے جو ہم دوسرا مطلب nation کے the next category یہ category number one یہ جو category two ہے that consists of the elements which are of same category same category for example اگر آپ herd دیتے ہیں تو یہ کسی ایک نسل کا sheep کا herd ہو سکتا ہے bapalos کا ہو سکتا ہے cows کسی ایک چیز کا herd سوام مختلف قسم کے نہیں اس میں آئیں گے کسی ایک نسل کا لیٹس بیز ہیں پلائز ہیں ان کا جو ایک cluster ہوگا اس کو ہم سوام کہیں گے گروپ درفتوں کے جنگ کو کہیں گے کانگریگیشن وہ مجمع وہ گروپ جو کسی مذہبی مقصد کے لیے جمع لائنس ہیں اس کے لیے ہم پرائیڈ کورڈ یوز کرتے ہیں فش جو ہیں ان کے گروپ کے لیے ہم سکول کورڈ یوز کرتے ہیں آن ورڈ جو ہے وہ پھر گروپ بنتے چلے جاتی ہیں جب بھی آپ اس کو یوز کریں تو ان کے ساتھ ایک طور پر پلورل برم لگانا ہے اور پلورل پرو ناؤن لگانا اور آرٹیکل انڈیفنیٹ یوز کریں جن یہ وہ ناؤن ہیں جن کے ساتھ ایک تو آپ کا آرٹیکل ا اور ان دیفنیٹ یوز ہو سکتا ہے اور ان کو آپ سنگلر اور پلورل برم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ ان کے ساتھ اس لگائیں گے تو یہ پلورل برم دونوں فارم میں سنگلر میں لکھیں تو پلورل ا اور ان ہوگا ایک آرٹیکل ب کے ساتھ لکھیں گے اور آپ اس کا پلورل لکھیں گے اور ان کے پلورل بھی یاد رکھیں کہ جو ناؤن سنگلر ہے اس کا پلورل بھی سنگلر ہے اور اسے ریلیونٹ بھی پلورل ہوں گے اور سیمولر ہوں گے ابسٹرک ناؤن مجرد یعنی کہ ایسے آئیڈیاز which are intangible objects which cannot be touched جن کو آپ اپنی five senses سے نہیں پرک سکتے بلکہ چھٹی sense یعنی کہ you can perceive them through mind's eye جو آپ کا تاقل ہے concept ہے mind's eye ہے اس کے ساتھ آپ ناؤن کو ہمیشہ perceive کریں گے for example honesty lie truth dedication cowardice اور اس طرح جتنے بھی ناؤن ہیں جن کو آپ صرف اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں and their concept vary from person to person مختلف لوگوں کے لئے honesty کا criterion اور ہوگا کچھ لوگوں کے لئے lie کا criterion اور ہوگا truth کا criterion اور ہوگا so therefore abstract noun جو ہیں وہ material element آپ کے لئے نہیں ہوگا آپ کسی کو نہیں کہتے تم مجھے اپنی honesty تو دکھاؤ وہ honesty کو نیک کام یا اماندار آنہ کام کر کے دکھا دے گا لیکن اگر آپ کہیں گے تم مجھے اپنا bag دکھاؤ تو وہ اپنی honesty نہیں دکھائے گا جب وہ دکھائے گا بس اس وقت ہی پتا چلے گا تو honesty lie truth جو اسرا کے words ہیں اس کے بعد compound noun compound noun consist of two nouns یعنی کہ دو noun پر مشتبیل ہوتے مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں best room تو اس کا مطلب یہ ہے کہ first noun جو ہے وہ اس کا adjective ہوگا اور second noun is actually noun یعنی کہ compound noun کے اندر پہلا noun کبھی plural نہیں کرنا کبھی آپ نے classes rooms نہیں کہنا بہت زیادہ انگلیش آئی ہو تو بعض لوگ classes rooms کہہ دیتے ہیں تو شدت اس کی s پر نکالتے ہیں لہذا آپ نے یہ word ان میں second word کو ہمیشہ plural یعنی کہ you can say there are four classrooms in this building تو classrooms آپ اس کے طور پر یوز کریں گے اب یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ان noun کے ساتھ آپ کیا سلوک کر سکتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جب بھی آپ common noun use کریں اور common countable ہو گنا جا سکے تو آپ اس یعنی کہ آپ ان کو singular میں یعنی کہ a r n ان کی singular form میں آپ use کریں گے یعنی کہ singular form میں آپ ان کے ساتھ a n use کریں گے لیکن جب یہ آپ plural کے طور پر use کریں تو first time do not use any article with them آپ ان کے ساتھ کوئی article use نہ کریں گھر یہ ہوا کہ there are boys you mention them first time but they are unknown to you they are stranger no specification has been attached with them لیکن جب ان کا ذکر دوبارہ کریں گے تو پھر آپ کہیں گے the boys are my friends اب the boys لکھنے سے مراد ہے وہ کھیلتے ہوئے لڑکے تو جو آپ کا article the ہے وہ actually ایک specified ہے نہ صرف specified ہے بلکہ وہ ایک refer item ہے وہ refer کر رہا ہوتا ہے کس کو کر رہا ہوتا ہے boys are playing in the same way میں بھی آپ کو لکھ کے بھی یہ بات سے جالتا ہوں کہ جو آپ کے common singular noun ہیں ان کو first time mention کریں گے تو no article example اس کی کچھ آپ in the first paragraph you must do them آپ نے first time لکھا کہ a boy is sitting in the lab اب a boy کو میں فیلحال ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے first time اس کو mention کیا context میں تو a boy ہے lab میں جو the refer کر رہا ہے اس کو boy کو اس لیے the boy is sitting in a lab اس کا مطلب lab was unknown to you but now this lab has got its reference in the form of boy but boy has got no other reference therefore i have to put indefinite article with it دوبارہ میں ذکر کروں گا boy is the boy seems hard working جو lab میں بچے کم گزارتے تو اگر یہ بیٹھا ہو ہے تو اس کا مطلب وہ ایک قسم کا hard working ہے seems hard working کہ وہ ایک hard working student دکھائی دیتا ہے adjective آپ لگا آپ لگا جا hard person He always concentrate ہمیشہ وہ gore of house کرتا ہے He always concentrates یہ ہمیشہ جو ہے وہ concentrate کرتا ہے He always concentrates تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ first time you mentioned indefinite article second time when you mentioned definite article third time and you have used pronoun اور جب تک یہ paragraph ختم نہیں ہو جاتا you just keep writing like that but جب یہ common noun countable میں بات کر رہا ہوں جب یہ plural form میں آپ کے پاس آجاتی ہیں تو آپ نے common noun کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے and they are in plural form اور plural form میں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے first time کیا use کرنا ہے as for example boys are plain کے لڑکے میرے دوست ہیں اب جہاری بات ہے کہ آپ ان in the habit of wasting their time there in the habit اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ when you have mentioned common noun first time آپ نے boys لکھا second time آپ نے mention کیا تو article دی لکھا اور third time آپ نے mention کیا تو آپ نے دی لکھ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لکھنے کا انداز ہے common لگانے نہ لگانے سے شروع ہو جاتا ہے اور apparently for many people particularly who are not very much in english وہ اس path کو bother نہیں کرتے ہیں but when they carry the wrong habit with them تو پھر آگے جا کہ ان کے لئے بڑا problematic بن جاتی ہیں اس لئے medical کے students شروع میں یہ بیسک جو رونز ہیں وہ آپ کو ریمائنڈ پروائے جاتے ہیں جو پچھلے بارہ سالوں میں آپ نے پڑے ہوتے ہیں common noun کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ یہ سروع کرنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ article placement کا خیال کرنا اور اب ہم آجاتے ہیں proper noun کی طرف جب ہم proper noun کی بات کرتے ہیں تو proper noun جو ہے articles plus proper noun اگر ہم articles اور proper noun کے حوالے سے بات کریں تو articles اور proper noun کے اندر آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ no article ٹھیک ہے نمبر one جو اس کا rule ہوگا no article is used no article آپ نے proper noun کے ساتھ جو ہے وہ نے use کرنا یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک topic کے طور پر پر بتایا کہ اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ should we use article with proper noun or not definitely not in the general use جب آپ common use کرتے ہیں تو آپ نے proper noun کے ساتھ کوئی article use نہیں کرنا مثال کے طور کے آپ کے لئے ایک example ہے کہ honesty is the best policy article proper noun کے ساتھ ali is my best friend ali is my best friend ali جو ہے وہ میرا بہترین دوست ہے اب آپ نے ali کے ساتھ کوئی article لگا and ali is my best friend تو ہمیشہ یہ ہے کہ ali is my best friend آپ لگ سکتے ہیں اب مسئلہ یہ create ہوتا ہے کہ کیا ہم proper noun کے ساتھ جو ہے وہ article لگا سکتے ہیں definitely when used as are at the place of common noun یا تو آپ اس کو common noun کے طور پہ یا تو آپ اس کو common noun کے طور پہ use کریں یا common noun کی جگہ پہ use کریں تو اس وقت آپ کسی بھی proper noun کے ساتھ article لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ if your friend is very intelligent he is very much in poetry تو اس طرح کے شخص کو بعض قات آپ metaphorically جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سم رات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر دیتے ہیں یا اس کو اس شخص کے ساتھ آپ parallel کر دیتے ہیں for example آپ کہتے ہیں example اس کی کہ his brother is the galip of his family galip of his family کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی family کا کیا ہے غالب ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ we are not talking about original galip ہم original galip کی بات نہیں کہ رہے ہیں ہم نے جب کہا دا galip تو ہم actually دا سے مطلب like کا لے رہے ہیں کہ his brother is like galip of his family یعنی کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اس خاندان کا galip ہے سم بھائی ہے کہ galip کی طرح poetry کرتا behave کرتا عام زیادہ پسند کرتا اس طرح کی ٹوپی پہنتا get up کوئی بھی characteristic ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی ہم اس تار آتی یعنی metaforically کسی ایک چیز کو اس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کی ساری qualities کو ایڈ کرتی جو جتنے بھی heavenly bodies ہوتے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم article دی تو لگاتے ہیں heavenly bodies آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ the ضرور لگانا ہے اگرچہ وہ common noun تو ہیں لیکن جب آپ لکھیں کہ the stars تو اس کا مطلب سارے سارے the earth اس کا مطلب ہماری زمین the moon اس کا مطلب اب question یہ ریز ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ ہم article دی نہیں بھی لگا سکتے ہاں بلکل آپ ان کے ساتھ article دی بھی نہیں لگا سکتے اور جب آپ ان کے ساتھ article د نہیں لگائیں گے تو اس وقت ہم ان کو ایک جو پوری list ہے اس کے ساتھ جو ایک آپ نے لکھا mars covered آپ نے لکھ دیا jupiter covered آپ نے لکھ دیا اور جب آپ mars jupiter لکھیں گے تو پھر کیا لکھیں گے earth پھر کیا لکھیں گے moon پھر کیا لکھیں گے sun اب اس کا مطلب یہ ہے کہ you are putting these nouns which are common to us because we can see them daily whenever we open our eyes and look at the sky we can see these objects جب زمین کے بارے میں ہمیں common سا concept ہے لیکن جب ہم ان کو آپ سمجھ لیں کہ scientific context کے اندر discuss کریں گے let's say ہم نے ان کے climate کے بارے میں habitat کے بارے میں اس کے اوپر جو available oxygen carbon dioxide کی مقدار اور comparison کی جب ہم بات کریں کریں گے تو اس وقت یہ common noun ہوں گے اور آپ دیکھ لیں کہ by removing the common noun and placing the capital article with these nouns makes them proper noun پھر یہ proper noun کے طور پر function کرتے ہیں so your punctuations are very important last test کے اندر جو پہلا question ہے وہ punctuation کے بارے میں ہے تو capitalization is a part of punctuation we should be very vigilant about it as so ایک تو proper noun کے ساتھ آپ article بھی نہیں لگائیں گے اگلا آپ article d جو ہے proper noun کے ساتھ related جو مسائل ہیں I'm discussing all these for example جب بھی آپ article دا لگائیں اور اس کے بعد اگر کوئی proper noun آجائے اور کوئی common noun آجائے تو اصل میں وہ the common noun کے لئے نہیں ہوتا میں آپ کوئی چھوٹی سی example دے دیتا ہوں for example اگر آپ کہتے ہیں United States of America تو اس کے ساتھ جو آپ نے actual article the لگایا ہے وہ America کے لئے نہیں لگایا آپ America جب simple بولتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں کہتے the America آپ simple کہتے ہیں America تو اس صورت میں یہ ہے کہ article the actually is for States اب یہ the state سے پہلے article اس لگانا ہے کہ in state کا یہ جو of America ہے یہ actually ایک adjective phrase کے طور پر کام کر رہا ہے جس کی ویسے states جو ہے وہ specific ہو جاتی ہیں اور specific city کی وجہ سے we place article before it تو یہ article اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ کے جو group of the west indies ٹھیک ہے the west indies تو اس کا مطلب یہ ہوا دا کس کے لئے تھا indies کے لئے اور دا کس کے لئے تھا kingdom کے لئے kingdom is a common noun اور پھر دا کس کے لئے تھا states کے لئے تھا so therefore we say that article these should be placed before the proper nouns which are group of states اچھا اس طرح پھر یہ ہے کہ اگر group of states ہیں تو پھر ہم chains of mountains جو ہیں ان کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم کہتے ہیں the hamaliyas تو اصل میں اس سے implikator یہ ہوتا ہے the hills of hamaliyas ٹھیک ہے نا the hamaliyas کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب the hills of hamaliyas لیکن جب کر 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 تو پھر دا کر ہم نہیں لکھتے تو جب بھی ایک chain آجائے یا گروپ آجائے mountains کا تو اس سے پہلے article دی لگانا جو ہے باز کات وہ لفظ دکھا ہوا ہوتا ہے جس نہ آپ دیکھیں کہ میں نے بولا کہ states is a written word اور یہ article دی جو ہے it is nothing to do with America are united or it is only for states that has become proper why because of America 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 کے ویسے proper من گئے then آپ کے پاس میں نے جیسے باقی example بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ the chains of mountain اور chains of mountain میں ہم کہہ دی ہیں کہ the hamaliyah اصل میں ہے hills the hamaliyah hills ٹھیک ہے نا the crackrum hills تو ہم simple the crackrum the hamaliyah جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں لہٰذا ان کے ساتھ آئے گا تیسے نمبر پہ ہمارے پاس جتنے بھی rivers ہیں ان کے ساتھ oceans کے ساتھ seas کے ساتھ lakes کے ساتھ اگر ان کے ساتھ deep concept ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ لکھیں کہ canal کے ساتھ بھی use کر سکتے ہیں for example اس کے ساتھ جب آپ لکھتے ہیں the ravi river ٹھیک now it has become a title when it has become a title all the words should start should be written with capital letter with capital letter سے rather پہلا ہونا چاہیے اگر میں کہوں ان capital letters ساری capital letter ہونے چاہیے اس کے ہم یہاں پہ کرتے ہیں the indian ocean ٹھیک نا the indian ocean تو اس کا مطلب o capital ہوگا i capital ہوگا ٹھیک نا if i'm not wrong the maudan lake capital ہو جائے the swiss canal c capital ہو جائے گا تو یہ d کس کے لئے تھا river کے لئے یہ d کس کے لئے تھا ocean کے لئے یہ د کس کے لئے تھا lake کے لئے کیونکہ maudan جو ہے وہ تو آپ کا proper noun ہے تو ظاہری بات ہے کہ آپ article d کو اس کے ساتھ لگایا کس کے ساتھ لگایا common noun کے لئے لگا to make it specific or to make it prominent end کیونکہ the function ہے وہ specify er کے طور پہ کام کرتا ہے تو ایک proper noun میں آپ نے اس بات خیار رکھنا ہے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ proper noun کے اندر کون کون سے اور ایسے noun ہیں جن کے ساتھ ہم article جو the ہے وہ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ holy books جتنی بھی ہیں holy names کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور ان میں بھی holy name the holy prophet peace be upon him صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جسے ہم کہتے ہیں the bible جب آپ نے لکھا the bible تو اصل میں پورا اگر اس کا نام ہے جو ہم اس سے semantically اگر میں اس کی بات کروں بھی نہیں کہا تو ہم کہیں the holy scriptures of bible بائبل کے جو مقدس صحیحے ہیں the holy scriptures of bible تو اس کے حوالے اسے باغ ہوگی the Quran the holy Quran the bible the holy Quran the holy book of bible یوں بھی لکھ سکتے ہیں یوں بھی یعنی the holy book of bible the holy book of bible ٹھیک ہے تو ایکچولی یہ the bible سمرات یہ اس کا جو ہے وہ meaning ہے یہ semantically جو ہے جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے آرٹیکل جو آپ کے پاس اگلا element ہے holy books کے ساتھ آپ نے آرٹیکل دا لگا دیا then we come to the holy names کے ساتھ بھی میں نے آپ بتا دیا کہ آپ آرٹیکل دی لگائیں گے next ہمارے پاس ہے کہ proper nouns are not made plural کبھی آپ نے proper nouns plural نہیں کر na you cannot say they are from I met three persons یہ آپ کا word اس asylum کے context میں آئے کہ I met three persons named asylum کہ میں تین لوگوں سے ملا جن کا نام اس لگا اس لگے آپ plural نہیں کریں گے ہمارے پاس کچھ ایسے proper noun آ جاتے ہیں جن سے پہلے آپ دیکھتے کہ indefinite آرٹیکل لکھا ہوتا عام طور پر literature کے اندر a few writers exploit this rule آپ اس کو use کرتے ہیں for example اگر آپ کے پاس article indefinite a or an اور پلس کوئی بھی اگر proper noun آ جائے تو یہ جو proper noun ہے یہ imply کرے گا اس کا implica یہ ہوگا as an unknown person یہ unknown person جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ فراہم کرے گا ایک unknown person کے طور پہ اس کا مطلب دے گا for example آپ کہتے ہیں کہ i met a slim on the road اب آپ کا بہت ریئر یہ rule use ہوتا ہے لیکن اگر کہیں use ہو جائے کہیں نکھا ہوا نظر آ جائے تو اب یہاں سے مراد آسلیم کا مطلب کیا ہوگا stranger یعنی کہ وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرا نام سلیم ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک stranger کے طور پہ جو ہے وہ آپ کا نام ہے وہ use کرے گا i met آسلیم on the road an unknown person کیونکہ indefinite article کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک implication اسے بات کریں گے تو دو چیزیں آپ سب کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ noun basically یا تو ان کی ہمیں واحد جماع کا فکر ہوگا یا ہمیں gender کا فکر ہوگا rule کے context کے اندر اور یا ہمیں جو ہے ان کے ساتھ noun pronoun لگانے کا issue ہوگا یہ سب سے مجرد یعنی کہ inanimate intangible ٹھیک ہے نا جن کو صرف آپ conceptual noun ہوتے ہیں intangible conceptual which cannot be assessed with the help of five senses یعنی کہ cannot be assessed with the help of five senses ٹھیک نا with the help of five senses کہ آپ ان کو اپنی five senses سے جو ہے وہ کبھی بھی assess نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ بتا ہے lie truth honesty پہلی example آپ کے پاس for example آپ کہتے ہیں کہ honesty is the best policy ٹھیک ہے honesty is the best policy اب آپ نے کسی جگہ پر article دی لگایا ٹھیک ہے truth saves lie kill ایک اور statement ٹھیک ہے truth saves semi colon lie kills ٹھیک سچ بچارتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ مارتا ہے جنرل sense میں جو ہے وہ کبھی بھی آپ اس کے ساتھ آرٹیکل بھی نہیں لگائیں گے سب سے پہلا in general use no article اب ہم اس کا جو ہے کیا specific use بھی کر سکتے ہیں yes اس کا specific use کیا ہوگا کہ جب آپ اس abstract noun کو کسی اور noun کے ساتھ یا کسی اور reference کے ساتھ آپ اس کو attach کر دیتے ہیں تو پھر آپ article لگائیں گے یا کوئی آپ اس کا reference mention کر دیں مثال کے طور پہ article بھی عام طور پہ the اس کے بعد آپ کے پاس فارغ لہ ہوگا abstract noun اور abstract noun کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی of phrase کھیک ہے نا کوئی بھی آپ کی of phrase جو ہے وہ آپ use کریں گے تو وہ آپ کا automatically آئے گا اور یہ of phrase جو ہے that forces to place article before the abstract noun مثال کے طور پہ the honesty of احمد اب ہم جب ہم کہیں گے the honesty of احمد اس کا مطلب we are not talking of honesty in general rather references is available ہم احمد کی honesty کے حوال سے بات کر رہی ہے was praised by all was praised by all کہ احمد کی جو honesty تھی اس کی سب نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ this particular article is due to this element this phrase اس کی ویسے یہ honesty جو ہے یہ specific ہو گئی کیونکہ article b کا function ایک specify کے طور پہ ہے کچھ ایسے ہمارے پاس noun ہیں دو خاص طور پہ کہ جن کے ساتھ a اور da لگتا ہے اور وہ کیا ہیں یعنی کہ اب میں exception کی بات کروں لیکن اس exception کے اندر b ایک meaning موجود ہوتا ہے he tells a lie he speaks the truth he tells Allah he speaks the truth اب یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ definite نہیں ہوتا indefinite ہوتا ہے غیر یقین indefinite سے دوسرا مطلب یہ ہوگا جو غیر یقین ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس نے کہ یہ یا وہ کوئی غیر یقینی ہے تو آپ نے indefinite article لگا دیا یعنی کہ یہ ایک کا مطلب کیا ہے indefinite article اب یہ indefinite article تھا یہ ایک غیر یقینی بات کرتا ہے اور غیر یقینی بات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز سچی نہیں ہے تو یہ غیر یقینی سی بات جب بھی آپ کریں گے تو وہ ایک سچی بات نہ ہونے کے متراتف ہوگا اب جو truth جس کو آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے کیا دیفنیٹ article لگا دیا اچھا جس کو آپ سچ سمجھتے ہیں سچ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ that is a definite thing ایک یقینی چیز ہے کیونکہ ہم سچ پر کیا کرتے یقین کرتے ہی تیلز آلائے آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ناؤن ہونا چاہیے تھا یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ناؤن ہونا چاہیے تھا اور وہ جو ناؤن ہے اصل میں وہ ہم نے اس کے اندر ہی مدغم کر دیا ہے اس لئے آلائے سمراد کوئی ایک جوٹی سٹیٹمنٹ دار ٹروت سمراد کوئی ایک سچی سٹیٹمنٹ ادر وائز آپ جنرل جب بھی یوز کریں گے میں نے جیسے پہلے لکھا کہ لائے کلز ٹروت سیوز ٹروت از فیورڈ بائی آل لائے از دسلائی بائی آل ادھرا پارٹیکل بھی نہیں لگائیں گے لیکن جب آپ کا implication جب آپ imply کریں دیکھیں ہم ہر بات لینگویج کے اندر ایک سوچواتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے and the best source are the metaphors کے ذریعے وہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ ایک exception تھی لیکن اس exception کی understanding جو ہے it is only possible کہ theta sign عام طور میں ہوتا ہے null constituent یہ جو theta sign میں material noun names given to the materials ان کے ساتھ بھی وہی آپ صلو کریں گے جو abstract noun کے ساتھ کرتے ہیں لہٰذا ہم اس لئے کہتا ہوں کہ material abstract noun آپ کو کٹھے اس لئے پڑھتے ہیں کہ جسنا article کی application آپ material کے ساتھ کرتے ہیں ویسے ہی آپ abstract کے ساتھ کرتے ہیں مثال کے طور پر کہ جب آپ اس کو first time in context لکھیں گے let's say آپ نے ان کو first time in context لکھا اور جب آپ ان کو first time in context لکھتے ہیں تو no article آپ بیٹے جی اس کے ساتھ کوئی article نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس کو second time use کریں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو second time use کرتے ہیں the first time no article but the second time آپ نے article جو ہے وہ دی لگانا ہے دا کس کے لئے ہے time کے لئے یہ دا کس کے لئے ہے time کے لئے یہ ساتھ ساتھ تو the second time جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ article جو ہے وہ دا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے second time you can place article دا plus a material noun ٹھیک ہے نا ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی material noun کے بعد commonly آپ کے اوپر depend کرتا ہے کوئی of والی statement آ جائے تو پھر آپ article دی لگائیں گے کیونکہ of plus noun عام طور پر noun نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے of plus noun جو ہے وہ عام طور پر اس کا specification بن جاتی ہے تو پھر ہم اس specification کو article دی جو کہ ایک specification ہے اس سے mention کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے example ہے milk is good for health milk is good for health یہ دو جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے جنرل بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو کوئی بھی preposition phrase یا کوئی dependent clause which کے ساتھ جو start ہو یا that کے ساتھ ہو تو بھی آپ اس کے ساتھ article دال لگا دیں گے ٹھیک ہے نا کہ کسی material نام کے ساتھ چاہے آپ یہ اور والی phrase یا کوئی dependent clause ٹھیک ہے وہ آپ لگا دیں گے تو آپ کیا کریں گے article دی لگائیں گے پہلے اور کے ساتھ لگائیں for example the milk of cow is much better ٹھیک ہے نا تو جب آپ نے کہا milk of cow is much better تو اس کا مطلب ہم simple milk کی بات نہیں کر رہے ہیں کس کے milk کی بات کر رہے ہیں cow کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ article دی اس کے لیے ہے اس طرح آپ ایک اور چیز لکھ لیں کہ the water you drank یعنی کہ which you drank was poisonous article دی کے ساتھ the water which یا that you drank was contaminated was contaminated تو جو پانی تم نے پیا وہ کیا تھا contaminated the water you drank was contaminated جو پانی تم نے پیا وہ بہت زہران اب جو اس کی contamination ہے that is not the important ingredient of water تو پھر جو اب آپ نے کہا that you drank وہ جو تم نے پیا not all kinds of water یا not the whole water جتنا specific water جو ہے اس کے لیے پھر آپ نے article دی لیا تو article دی اس کے لیے سے that you drank یعنی یہ جو پانی جو پانی جو پانی جو پانی جو تم نے پیا was contaminated دوسری بات یہ ہے next material nouns are not made plural material nouns are not made plural assisting word کے ساتھ ہو سکتے ہیں qualifying word کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن material nouns جو ہیں ان کو plural نہیں کیا جاتا material جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور abstract اور abstract noun اس کے ساتھ یہاں سمجھ لیں nouns are not made plural آپ نے ان کو پلورل نہیں کرنا مثال کے طور پر میٹیل ڈاؤن میں دی بارڈ مینی ملکس موس نے بہت سے ملکس غلط ہو جائے ہاں ہو سکتا ہے مینی لیٹرز آف ملک مینی لیٹرز آف ملک یہ تو ہو سکتا ہے مینی لیٹرز آف ملک اس نے بہت سے تو آپ یہ بھی نہیں لکھ سکتے کہ he bought a lot of vegetables غلط ہو جائے گا he bought a lot of vegetables he bought a lot of vegetables ایس نہ لگائیں اگلا question ایس کب بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو کچھ material noun ہیں اگر ان کی kinds آ جائیں اور وہ کونسی kinds ہیں جو گنی جا سکیں measure نہ کی جائیں مثلا kinds can be made plural ٹھیک ہے نا kinds of material nouns can be made plural ٹھیک ہے نا material noun کی kinds کو آپ plural کر سکتے ہیں جیسے oranges are not sold now a days ٹھیک ہے oranges are sold not تو اب آپ oranges کو general کر سکتے ہیں fruit اور vegetable یہ دو word fruit اور vegetable ان کے ساتھ آپ s لگا سکتے ہیں s e s لگا سکتے ہیں کب جب ان کی kinds mention کیجئے ہیں kinds itself تو plural ہو سکتے ہیں لیکن اگر kinds mention کیجئے تب بھی یہ fruits اور vegetables وہ plural ہو سکتے ہیں مسال کے طور پہ vegetables like potato gold and and bitter and bitter and bitter gold are good for help لیکن اگر صرف vegetable کی بات ہو تو پھر آپ کیا لکھیں گے vegetable is good for health فرق دوبارہ سے سن لیں generally material nouns are not made pure number one all material nouns جو ان کی general category plural جسے fruit اور vegetable حالان ان کو measure بھی کیا جاتا ہے ان کو گنا بھی جا سکتے milk water blood ہم ان کو measure کر سکتے ہیں لیکن material noun میں کچھ ان کی ایسی categories ہیں کہ which are countable جس رہا بہت سے آپ کے countable unit کے طور پہ treat کر سکتے ہیں ان کی kinds کو آپ جمع کر سکتے fruit اور vegetable یہ دو word آپ نے یاد رکھنی کہ ان کے ساتھ ہم S لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پر لگایا کب when we mention their kinds but when we talk of them in the general context general view میں جب ہم ان کی بات کریں گے تو پھر vegetable کے ساتھ آپ کوئی article نہیں لگائیں گے